السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے نام ہے جو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب بڑی بڑی گاڑیوں پہ جاتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو شو آف ہے یہ تو لگزری لائف سٹائل ہے یہ وہ جیسی سوچ ویسی باتیں تو الحمدللہ میری دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں رکشہ موومنٹ بھی ہے اسی طرح ابن ٹانگا ریڈی موومنٹ بھی ہے اور اسی طرح الحمدللہ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ کوئی جگہ کوئی حصہ کوئی سواری نہیں کہ جس پر سوار نہ ہوئی ہو اور اس طرح کو جاری نہ رکھا ہو اور اب یہاں بابا جان کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو بھی ہے اور یہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لئے بھی پیغام ہے جو اپنی بچیوں کے لئے دین دنیا کی اڑان کا خواب دیکھتے ہیں یاد رکھیں بیٹیاں تکلیاں ہی ہوتی ہیں بیٹیوں اور تکلیوں میں کچھ زیادہ پرک نہیں ہوتا دونوں ہی ہر جانب رنگ بکھیرتی ہیں ماں باپ کے آنگن میں ہوں اڑتی پھرتی ہیں اور شادی کے بعد سسرال میں رونک بڑھاتی ہیں لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ زبردستی کرے مسلنے کی کوشش کرے تو وہ خود خالی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور ان پکڑنے یا مسلنے والوں کے ہاتھوں میں صرف ان کی یادوں کا رنگ ہی رہ جاتا ہے پھر خواب وہ تتلیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں تب ہی تو کہتے ہیں لڑکیوں اور تتلیوں میں زیادہ پرک نہیں ہوتا دونوں کو بھی جائز اڑان پیار احتیاط اور آزادی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سختی کی وہاں یہ اڑتی بنی ہے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعصو بالنساء خیرہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں میری وسیجت قبول کرو یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وسیجت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیکھیں کتنی تعقیدی بات ہے کہ اسی حسن سلوک میں ہی خیر ہے استعصو بالنساء خیرہ سختی میں خیر نہیں ہے خاص طور پر عورتوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی میں خیر ہے استعصو بالنساء خیرہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسے تطلیق و پرواہ نہیں ہوتی ایسے اڑان بڑھتی ہے اور بعض وقت مسلی بھی جاتی ہے اسی طرح عورت بھی نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جائز اڑان کو اپنا حق سمجھتی ہے اسی لئے دیکھیں کہ حدیث میں ان کو عقلی اور دینی لحاظ سے ناقص بھی کہا گیا ہے اچھا عقلی لحاظ سے ناقص کا کیا مطلب ہے بعض لوگ ناقص سے مراد کوئی خامی یا خرابی لے لیتے ہیں اور اسے عہب شمار کرتے ہیں یاد رہے یہ خوبی ہے عورتوں کا عقلی لحاظ سے نقصان اور کمی یہ ہے کہ مرد کی ایک شہادت کے مقابلے میں عورت کی دو گواہیاں ہوتی ہیں اور اس میں بھی ان کا پروٹوکول ہے تاکہ خامخہ ہر چھوٹے بڑے کیس میں انہیں کوٹ کے چہری کے چکروں سے بچایا جائے اور وہ گھر کی ملکہ بن کر اپنے تخت پر براج مان رہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ان کی گواہی یا ان کی رائے پیچھے ہوگی بلکہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کئی معاملات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحارات اور صحابیات کی رائے کو مقدم رکھا ان سے مشورہ لیا اور اس پر عمل کیا کے علاوہ بھی کئی ایسے کیسیز ہیں جیسے پریگننسی، فیڈنگ، حمل، رضاعت وغیرہ کہ اس میں صرف عورت کی رائے کو ہی لیا جاتا ہے مردی بن گواہی دے ہی نہیں سکتا تو عورت کا عقلی نقصان یہ کوئی خرابی خامی عیب نہیں بلکہ اس کی خوبی اور فضیلت ہے اسی طرح اس کا دینی نقصان بھی اب دینی نقصان کا کیا مطلب ہے مثلا یہ آفٹر ڈیلیوری اور اسی طرح منتلی پیرڈز وغیرہ میں نہ نماز ادا کرتی ہیں اور نہ ہی روزے تو اس بنا پر یہ ان کا دینی نقصان ہے اس میں بھی کرنے کے اعتبار سے کمی ہے نقص یعنی نقصان ہے کہ عمل کم کر رہی ہیں لیکن عجر اور ثواب کے لحاظ سے یہ مردوں کے برابر ہیں کیونکہ اللہ کی ہی عطاعت میں انہوں نے چھوڑے تو جو کسی معذوری کی بنا پر کوئی عمل چھوڑتا ہے اس کو نہ کرنے پر بھی عجر ملتا ہے کیونکہ اس نے عطاعت کی بنا پر یا عذر کی بنا پر چھوڑا یہ بات بتانا اس لئے ضروری تھی کیونکہ ابن اس کو بھی صحیح نہیں سمجھا جائے تھا اور بعض وقت بعض اسلام و فوبیہ کا شکار دین سے دور لوگ اسے اسلام پر اعتراض اور عورت کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں تو بہرحال ایک پوائنٹ یہ بھی کلیر ہو گیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی وجوہات کی بنا پر کہ یہ عقلی اعتبار سے دینی اعتبار سے کم ہوتی ہیں تو اسی لئے ان پر سختی مت کرو چونکہ ان کی تخلیق پسلی سے کی گئی ہے اور پسلی ٹیڑی ہوتی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی خلقت کے اعتبار سے پیدائش کے اعتبار سے ان پر آمال مردوں کے برابر نہیں بلکہ ان کے مطابق رکھے جو یہ کر سکتی ہیں وہ انہیں حکم دیا اور بلکہ اسی طرح جو مرد کر سکتے ہیں اس کا انہیں پابند کیا اب اگر مرد انہیں اپنی مزاج سے اپنی سوچ سے چلانا چاہیں گے تو ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ اڑ جائیں گے لیکن اگر وہ انہیں ان کے حساب سے ان کی نفسیات سے ان کے مزاج سے چلائیں گے نرمی اور گشن سلوک سے معاملات کو بڑھائیں گے تو یقینا ان کے رنگوں سے